ابے سالے یہ کس نے کیا میرے ساتھ میں تو شادی کرنے جا رہا تھا ابے سالے جو بھی ہو جائے تیری شادی تو نہیں ہونے دوں گا ارے بیٹا یہ تمہارے ساتھ کس نے کر دیا ادھر ادھر تو کوئی نظر نہیں آ رہا ابو تمہیں دس سال سے کہہ رہا ہوں میرے شادی کرو اور آج تم میرے شادی کروا رہے تھے آج یہ حال ہو گیا ہاں تو بیٹا اب کیا کرنا ہے چل واپس چلتے ہیں اگر ایسی حالت میں ہم لوگ درشتہ مانگنے گئے تو دو گالیاں بھی پڑھیں گے اور واپس آ جائیں گے ابو کوئی بات نہیں ہے جو ہو گیا ہو گیا چلو آج دولن لے کے جائیں گے اچھا بیٹا تمہاری مرضی ماہ تو کہتا ہوں نہیں چلتے ابو جی چل چل ابو جی کوئی میرا سہرہ کھینچ گیا ابے تجھے پہلے ہی کہا تھا تیری شادی نہیں کرتے تو عذاب پانے گیا ہے میرے لیے نہیں ابو جی ماہ آج شادی کروں گا اور آج ہی کروں گا چلو رشتہ لینے چلتے ہیں ارے بیٹا نہیں چلتے کپڑے تو دیکھ اپنے نہ تیرا ہار ہے نہ تیرے کپڑے اچھے ہیں نہ کچھ اور لائے ان کے لیے خالی آج جائیں گے اور خالی آج واپس آئیں گے نہیں ابو جی نہیں چل چلتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا آج اندر کوئی نہیں ہے ارے وہ بیکاری کہاں اندر آ رہے ہو باہر جاؤ پاگل ابو سالے رشتہ لینے آیا ہے بیکاری نہیں آیا ہے اچھا اچھا تم ہو آج او اندر تمہاری انتظار میں بیٹھے آئے اچھا اچھا آ رہے ہیں ابو سالے پتہ نہیں کہاں سے آگئے میں نے کہاں واپس چلے جائیں گے اسلام علیکم آگے ہو ہاں ہاں مجھے اس سے شادی نہیں کرنے مارے تمہیں پہلے ہی کہا تھا ہاں ہاں کچھ کرتا ہوں یہ دولا ہے اس کی حالت دیکھو نہ اس کے پاس آ رہا ہے کوئی رشتہ لینے آیا ہو سائد دھج کی آیا کرو یہ اس کی حالت دیکھو ایسے لوگوں کا ہم رشتہ نہیں دیتے ابے نہیں میں نہیں تمہارے باپ کے ساتھ میری بات پکی ہوئی تھی اس نے کہا تھا رشتہ ضرور دوں گا میں اب وہ تو اس دنیا سے چلا گیا اب رشتہ ہمیں دے دو وہ تو مجھے ساپ کوئی یاد ہے رشتہ تمہیں ہی دینا ہے لیکن اسے دیکھیں کوئی رشتہ دے گا آپ گھوٹ تو اسے دیکھیں ارے ہاں ہاں تمہاری بات تو ٹھیک ہے لیکن اس دلی میں پتہ نہیں کس کتہ نے میرے اوپر گینچڑ فینک دی ارے ارے کتہ مت کہہ ہمارے مالے والے اچھے بند ہیں اچھا اچھا کچھ سوچتے آئیں بھائی مجھے سرکاری نوکری والا شوار چاہیے اببو جی شادی کرنی ہے بیچ سالوں کے ایسے گھر میں بیٹھا ہوں میری بہن کا کہنا ہے وہ چالیس سال والے لڑکے سے شادی کرے گی جس کی سرکاری نوکری ہو تمہاری عمر تو بیس سال ہے اور تمہاری سرکاری نوکری بھی نہیں آئے اچھا تو پھر چالیس سال تو عمر بھی میری آئے اور میری سرکاری نوکری بھی آئے ابے کیا کرنا ہے سرکاری نوکری کو میری بہت ساری زمین ہے ساری اسے دے دوں گا ابے وہ تیری نہیں میری زمین ہے جب تک میں سے انہیں کروں گا وہ کسی کے نام نہیں ہو سکتی ارے اببو جی میرا رشتہ کروانے آئے ہو یا اپنے سلٹنگ کرنے آئے ہو اوہ نو اببو جی ارے اوہ اببو جی کیا کر رہا ہے میری بات کر سوچتا ہوں سوچتا ہوں اچھا کیا کیا شرط ہے تمہاری کیا کرنا ہے پھر رشتے کا اچھا پوچھتا ہوں کیا کہنا ہے تیرا مجھے تیسے اچھے اس کا بچہ لگتا ہے ارے اگر موبیل شو بیل اس کو دے سکتے ہو کوئی آئی فون کوئی کچھ ہاں ہاں اس کو چھوڑو میں پہلے یہ اپنی بہو کے لئے آئی فون لائیا ہوں امیزنگ اچھا ساری زب میرے اس کی ہے یا آپ کی ہے ابے نہیں ساری میری ہے میرے دادا پر دادا کے زمانے کی تھی اس کے نام ابھی کچھ نہیں کیا میں نے ارے اببو جی کیا کر رہا ہے میرا رشتہ کرنا ہے اپنا نہیں ارے میرے اببے کا کہہ رہا تھا رشتہ اسی گھر کرنا ہے بیٹھ کا تو ہمیں یہ لڑکا پسند نہیں ہے یہ دیکھو اس کی حالت نہ اس کے پاس کچھ آئے اگر آپ اس سے شادی کرنے کو تیار ہیں تو ہم رشتہ دے دیتے آئے ہاں بھئی یہ تُرے بات صحیح کہی ہے ہاں ہاں ویسے بھی یہ مجھے پسند نہیں ہے اس سے شادی کون کرنا چاہتا ہے بیٹا بات تو بھئی انگور کھٹے ہیں اچھا مجھے کیا میری تو چوتھی دولانہ آگئی پتہ نہیں کیسا آپ بھائی میری شادی کرنے آیا تھا اور خود کی سیٹنگ کر گیا